وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حضباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خاکسار ڈرخ محمد یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک تفاہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پیارے بھائیو یہ جو صاحب ہیں محترم جنبا صاحب عبدالغفار جنبا صاحب ان کی اس قدر بچاروں کی پتلی حالت ہیں کہ گزشتہ دنوں یہ دسمبر کے شروع میں لندن آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ایڑی چھوٹی کا ظہور لگوا لیا اپنے جو یہاں کے ان کی امیر صاحب ہیں دو چار بندوں کے اوپر جو ان کے امیر ہیں ظہور صاحب ان کے ذریعے کہ ہمارے سے یہ کسی طرح ملاقات کر لیں لیکن جب ہم نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ جناب ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہے ابھی ہم کرنا نہیں چاہتے آپ سے ملاقات تو یہ صاحب کیا کہے انسان شورت کے رسیہ جھوٹ بولنے والے صاحب انہوں نے اپنے جب یہ واپس گئے ہیں جربنی تو وہاں جا کر انہوں نے یہ خاہ خاہ کا جھوٹ بول دیا کہ گویا جناب ڈاکٹر یایا جناب ڈھر گیا تھا وہاں پہ میرے سے ملاقات کرنے نہیں آیا اور بغیرہ بغیرہ تو بہرے بھئیو ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ ان صاحب کی اصل حقیقت کیا ہے کس قدر یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے پہلے ذرا ان کی وہ جو ہے نا شیخی ہیں وہ ذرا سنیں تو اس کے علاوہ میں آپ لوگ پتانا چاہتا ہوں کہ انہی دنوں یہ ڈاکٹر صاحب جو تھے نا یہ بھی ویڈیو بناتے ہیں یکتر پا ان کو پتہ لگیا تھا کہ میں وہاں پہ پہنچ رہا ہوں میرے امیر صاحب کا ان سے رابطہ رہتا ہے وہاں پر نا تو میرے امیر صاحب نے کہا یہ بھی پیارے بھائیو سری جھوٹ ان کو پتہ لگ گیا تھا اور بھئی آپ کے امیر صاحب نے ہمیں فون کیا آپ کے امیر صاحب نے ہمیں میسیجز کر کے ہمیں بتلایا تھا یہ نہ کہیں کہ پتہ لگ گیا تھا کہ جس طرح ہم کوئی ٹو میں رہتے ہیں ہم کوئی ڈرتے ہیں جمبا صاحب سے کہ جمبا صاحب بڑی خطرناک چیز ہیں تو ہم ان کا پتہ رکھیں کہاں پہ ہیں یہ دیکھیں بیارے بھائیو الفاظ کا چناؤ ان صاحب کا جان بوجھ گئے ہیں جی ان کے امیر صاحب انہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا ہمیں ٹیکس پھیجے ہمیں فون کال کی جو کہ ہم آپ کو سنوائیں گے انشاءاللہ اور یہ دیکھیں کہ آپ بات کر رہے ہیں ان کو پتہ لگ گیا تھا سبحان اللہ جمبا یہ تیرا ہوا ہے فیس بیٹھ کی بات کر لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے آپ ادھر ویڈیو بناتے پھرنے ہیں جمبا صاحب کی تو مجبوری ہے وہ تو آپ خطبہ دیتے ہیں تقریریں کرتے ہیں وہ کیا کریں اس سے بات ہی کوئی نہیں کرتا تو وہ کیا کریں بیچارہ دیواروں سے باتیں کریں تو آپ آئیں ان سے بات کریں یہ پیارے بھول گے سوری زمنی طور پر یاد آیا کہتے دیواروں سے باتیں کریں جمبا صاحب آپ تو کہتے ہیں دیواریں آپ سے باتیں کرتی ہیں تو پھر شاید اسی لیے کرنا شروع ہوگی یہ نا آپ ہیں جو اکیلے کوئی بندہ ہی نہیں ہے نا بندہ نا بندے کا زیادہ آپ کو فالو کرتا ہے تو پھر دیواریں ہی آپ سے باتیں کریں گی لیکن اس بندے کو پتا تھا اس بندے نے پہلے تو پوچھا تو طرف سے تیار بھی ہو گیا بیچارہ میں آتا ہوں پھر یہ بھی کہتے ہیں میں نے اس کی جو میلیں اس نے میری امیر صاحب کو کہی ہیں وہ پڑی ہیں میں نے انہوں نے دکھائی تھی یا دیکھیں یہ ڈاکٹر یہ لکھتے ہیں کہ میں آؤں گا جمبا صاحب کی چلاکی تو نہیں کرے گا میرے ساتھ یہ پیارے بھائیو اس بندے نے سری جھوٹ بولا ہے یعنی یہ جو بندہ ہے پیارے بھائیو بہت ہی جھوٹ بولنے والا بندہ ہے ہم آپ کو بھی آپ کو دیکھ لاتے ہیں کہ ہم نے میسیج کیا لکھا تھا اور یہ دیکھیں کہتا ہے جی وہ میرے ساتھ چلاکی تو نہیں کرے گا کیا جمبا صاحب تقویٰ کے ساتھ میرے ساتھ بات کرے مجھے کیا ضرورت ہے چلاکیوں کی تو وہ کہہ رہا تھا وہ نہیں کریں گے میں امیر صاحب نے کہا جمبا صاحب نے کیا چلاکی کرنی ہے وہ تو آپ سے بات کریں گے فیس ٹو فیس جب باتتے ہوں گی تو انشاءاللہ کافی چیزیں کھل جائیں گی کیونکہ ایک طرف بات جو بھی بھائیو یہ اس بندے نے جھوٹ بول دیا ہے ہمارے اس میسیج کے بعد ان کے امیر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا اس بارے میں کوئی گتگو نہیں ہوئی تھی فون کال بھی اس سے پہلے ہوئی تھی اور جو میسیج تھا وہ ہماری طرف سے وہ آخری میسیج تھا اس کے بعد کی میسیج آیا ہی نہیں تھا امیر صاحب کی طرف سے ٹھیک ہے جی ہم آپ کو وہ میسیج ابھی پڑھاتے ہیں تاکہ یہ شخص جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہو تو میں اس آمیر کو بتانا چاہتا تھا کہ میں وہاں گیا تھا تین دن کی میری یہ نیجی وزٹ تھی اس کو بندے کو پتل لگ گیا تھا یہ پوچھتا رہا تھا جنبا صاحب کب جا رہے ہیں واپس کب آئے ہیں تو میرے امیر صاحب نے بتا دیا کہ وہ بودھ کو چار دسمبر کو واپس جائیں گے جی پیارے بھائیو میں جی پوچھتا پھر رہا تھا کہ جنبا صاحب کب جائیں گے بہت ڈر رہا تھا ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں پیارے بھائیو کہ وہ میں نے پوچھا کیوں تھا ٹھیک ہے جی تو اور پھر وہ میں نے بتایا تھا کہ تیس سنور کو آئے ہوئے ہیں بخصندرہ کہنے کہا ہے کہ بلکل جھوٹا آدمی ہے مکار فرادی آدمی ہے یہ تماشی کرتا ہے ویڈیو بنا کر جی پیارے بھائیو تو جناب یہ جنبا صاحب نے اپنے خطبے میں بڑا تحصر دالا کہ جس طرح جنبا صاحب جب یہاں پر آئے تھے تو ہم چھپتے پھر رہے تھے جنبا صاحب جناب شیر ہیں وہ ہم پتہ کرتے پھر رہے تھے کہ جنبا صاحب کدھر ہیں جنبا صاحب کدھر ہیں کوئی مار تو نہیں دیں گے ہمیں کوئی کھا تو نہیں جیں گے ہمیں آسکر اللہ آپ پیارے بھائیو ہم آپ کو اصل حقائق بدلاتے ہیں جنبا صاحب نے تو اپنی طرف سے وہ جو جھوٹ بولنے تھے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اصل میں تو یہ شرمندہ ہے کہ انہوں نے بڑی منتیں ترلے کی کہ کسی طرح ہم ان کے ساتھ جا کے ملاقات کر لیں کوئی وہ جو ہے کوئی سلو کی جناب کوئی بات میڈل میں چل پڑے تاکہ ہماری ویڈیو شیڈیو جو ہیں وہ ذرا کچھ کم ہوں لیکن وہ بات چلی نہیں ان کی تو انہوں نے کیا ہوا انہوں نے واپس جا کے پھر جان بوجھ کے یہ بات کی کہتے ہیں نا چور کی داڑی میں تنکا بارال حقیقت حال یہ ہے پیارے بھائیو کہ دو دسمبر کو ان کی امیر صاحب کا ہمیں فون آیا کال آئی اس کے ساتھ یہ میسیج بھی آیا وہ فون کال ابھی ہم آپ کو سنواتے ہیں لیکن کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب حمد کرے ایسی کوئی بات نہیں آپ سے اختلافہ رائے ضرور ہے لیکن آپ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں ہم پیار و محبت کے ساتھ بھی اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں آپ ہمت کریں اور پھر میں آج کی میٹنگ شام کی اورگنائزر کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی سائد کر کر نہ بھول گئے ہیں بارالل آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے بھئی آپ دو دسمبر کو ہمیں بتا رہے ہیں ہم جس طرح فارق بیٹھے ہیں جمبا صاحب کی طرح بھئی ہم کام کرتے ہیں اللہ کے فضل سے رزق حلال کماتے ہیں کوئی جمبا صاحب کی طرح تھوڑے ہیں کہ بینیفیٹ پر بیٹھے ہوں اور دو دسمبر کو کہہ رہے ہیں شام کی میٹنگ ہم آپ سے اورگنائزر کر دیتے ہیں جس طرح ہم یہاں پہ فارق بیٹھے ہیں جس طرح ہم نے کہا بارال اس کے بعد پیارے بھائیو ہماری جو ہیں ان کے جو زہور صاحب ہیں ان سے فون پر گفتگو ہوئی آئیے ہم وہ گفتگو آپ کو سنواتے ہیں ہماری جو زہور صاحب کسی موضوع میں بات کریں اس کو آپ ریکارڈ کریں اس کو شاید بھی کریں اچھی بات ہے میں نے آپ کو سی فون کیا تھا کہ دیکھیں بھائی آپ کا ہمارا اختلاف ہے اور اس پہ آپ اپنی ویڈیز بڑا بنا رہے ہیں جمعہ صاحب کا اپنا موقف ہے محضور یہاں پہ لینن آئے ہوئے میری خواہش تھی ہماری سب کی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ ایک ملغاز ہو جائے بے شک آپ نہ ریکارڈ کریں ریکارڈ کریں کوئی بات نہیں لیکن کیونکہ آپ بھی الحمدللہ حمدی ہیں ہم بھی حمدی ہیں ہمارا اختلاف صرف اس بات کے اوپر ہے آپ کے ساتھ کہ خلیفہ ثانی صاحب پیش کوئی مستر مورد کے مزداد نہیں تھے اور چلہ اشاربور پر جس کی بشارت دی گئی تھی وہ حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں وہ ہی شخص ہوں جس کو حضور علیہ السلام نے جس کی خواہش کی تھی اللہ نے بے بخشتا ملاقات کرنے کے لئے تو میں ہی چاہ رہا تھا کہ اگر آپ جو کیا کہتے ہیں آ سکتے ہیں ملاقات کرنے کے لئے اللہ تو کلو آپ آئیں بیٹھے ہیں چاہے ہوگا رہت لئے ہیں خانہ بھی گھائیں ہمارے بھائی ہیں تو اس پر بات بھی ہوئے گی تو اس میں ہمیں کوئی لڑنا نہیں ہے نہ ہی آپ سے کوئی اپنا کوئی غلط اپنا ارفاظ کرنے ہیں جو گھر سا پہ ہوتا ہے ہر ایک انسان آجاد ہے ٹھیک ہے کچھ لکھتے ہیں میں سمجھنوں کو نہیں لکھنا چاہیے ان لوگوں کو ہم پیار سے اپنا موقف کو بیان کر سکتے ہیں ہم جمعاتی حمدیہ میں رہے ہیں بچپن میں تبلیہ کرتے آئے ہیں تو بارال جو بات پیار سے کر سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں وہ سخت واز دیکھتے تو بارال نہیں ہم کر سکتے تو میرا صرف آپ سے صرف یہی تھا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ کی خواہش ہے ملنے کے لئے تو ضرور پلیس وقت نکالیں اچھا جزاک اللہ جزاک اللہ پہلی بات ہے جزاک اللہ اس کا دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس فیلحال وقت بھی نہیں ہے اور فیلحال خواہش بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی میں وجہ پتا دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے ایک تو آپ کو پتا ہے دسمبر کا میں انہا میشہ آتا ہے تقریبا نہیں ان کنٹریز میں جو ہے وہ بیزی ہوتے ہیں میں نے بھی اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جا رہا ہوں اس سے پہلے میں نے کچھ کام ختم کر رہی ہے ٹھیک ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ میری یہ ذاتی یہ خواہش ہے اللہ تعالی جو ہے واقعی جو خدا کو منظور وہ خدا کو منظور کہ جس طرح سے جو جمبہ صاحب نے اپنے خطبات کے ذریعے اور اپنے جو مزامین کے ذریعے اپنے موقف کو پیش کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اس کو کچھ حد تک سوشل میڈیا پہ پہلے پیش کر دوں علمی طور پر ٹھیک ہے جب وہ سوشل میڈیا پہ ہو جائے گا اس حد تک جس حد تک میری خواہش ہے تو پھر دیکھیں یہ اگلی سٹیز کیا آتی ہے آتی بھی ہے کہ نہیں آتی ٹھیک ہے نا تو یہ یہی میرا موقف ہے آپ فرمائیں نہیں ٹھیک ہے دکھر صاحب آپ کا اپنا موقف ہے اور آپ کا جو بھی آپ کرنے چاہتے ہیں کریں بڑی خوشی سے اور ہر ایک انسان اپنی سوچ محضہ ہے اور اس کو حق ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنی تبلیغ کرنا چاہیے جو بھی کام جس کو سمجھتا ہے پوائنٹ یہ تھا کہ مجھے آپ نے وٹسپ پہ کئی بار اس چیز کا بھارال کہا تھا کہ آپ کو حضور صاحب کا نمبر چاہیے اور پھر آپ نے کہا کہ آپ دکٹر آمیر سے بھی لے لیں گے تو میں نے خواہش یہ سمجھی کہ حضور کی بھی خواہش اپنا اس سوالے سے کہ اگر آپ پر واقعی ملنا چاہتے ہیں تو آپ ٹھیک لائیں میں نے آپ کو کہی پر لکھا تھا اور اس نے نہیں کہ آپ مزاد کی طور پر کہہ رہے کہ آپ ٹھیک لائیں یہاں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہوئی ہے اس میں کوئی بات نہیں ان کی اپنا اپنا موقف ہمارا اپنا موقف ہم نے پرزنٹ کیا حضور رحصہ صاحب کی کتابوں سے قرآن مجید سے اپنے بات کو بیش ہی ہے وہ بھی پیش کھائی رہتی کے بھی ہوتی جو ڈاکٹر آمدر صاحب ہیں ان کی کئی آپ کی ویڈیوز وہاں پہ اویلیبن ہیں آپ کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک دم سے سکائی پر پبندی ہوگی ہے کیوں ہی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس بات پہ کوئی انکار نہیں ہم آئی طرف کوئی دوست ہوں گے اگر ازبول آسلام آ رہے گے تو بات کریں کہ بات انکی ٹیم جو اپنا سویڈن میں یوکے میں اور امریکا میں بھی ہیں تو کوئی بھی آپ کے لئے ہم جب آپ رایش کریں کرنا چاہیں گے ہم ہم اسے باگنے کی دیار نہیں ہے لیکن آپ ریکویس کر رہے تھے کہ حضور آسلام آپ کے پاس آپ کی گھر آئے لینڈن میں آپ کے پاس ملنے کے لئے دیار ہیں تو اس کے لئے اگر آپ پیار تھے تو ٹھیک ہے تو آپ مطا دیئے آپ کھانے نہیں ہم آپ کھانے آئیں آپ کھانے رکھیں گے آپ کھانے بھی نہیں گا ہر چیز کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر واقعی آپ اپنے سچے ہیں اور ٹھیک ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ قرآن مجید سے رضول رحیث سلام کی کتاب سے ثابت پہ پڑھے گا ہم بین اکل سچے ہیں جو جماعت احمد احمد اقاد اندر موقف صحیح رکھا گیا ہے وہ ہمارا موقف ہے اللہ تعالی کی طرف سے قیامت تک لوگ آتے رہیں گے اور انتخابی اخلافت جو ہے وہ وقتی طور پر ہے لیکن دوحانی طور پر اللہ تعالی نے مجید دین کا سسلہ شروع کیا ہے جس مجید دی تو یہ بار میں تبلیغ نہیں کر رہا میں صرف پوائنٹ بھی یہ رہت کرنا جان تھا کہ دیکھیں بھائی اسی کوئی بات نہیں یہ مجید اسی سے آپ ضرور ملیں آپ اپس میں اپنی اختراف ہے قرآن مجید کی روشنی سے بیان کریں محضب طریقے پیار محبت ساتھ دی میڈیا میں ہم نے کچھ نہیں کرنا ہی دنیا میں ہم یہ آردھ دنیا پر آگلی دنیا پر جو ہم کمائیں گے دنیا میں تو یہ ہم آپ کو رانا ہماری جیت نہیں ہے ہمارا مقصد صرف اپنی جو ہم نے سچائی پائی ہے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں اس کو بیان کرنا اچھے انداز میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقصد ہمارا خالی بس اور مقصد نہیں اس علاوہ نہیں بہت اسی بات ہے اور میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ اپنے دوست افرات ہیں ان کو بھی یہ باتیں سمجھائیں کہ یہ اس طرح سے جو گفتگو کرنا جس طرح آپ کو شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بڑے عرصہ سے اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں جو کہ اچھا نہیں لگتا بات ان کو کچھ کریں اس کا جواب کچھ اور طرح سے دیتے ہیں اور آپ کو پروب کرتے ہیں جو کہ اچھا نہیں لگتا کیا ضرور کرنے کی تو وہ ہی چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ ایک بار ہاتھ ملا لیا جائے اور کل میں دوست آئے تھے میں اپنے بنامی چاہتا ہوں ان کا ایک بات کہی تھی اور مجھے بڑی خوش ہوئی ارزول صاحب نے اس بات پر صرف کیا وہ کہہ رہتے کہ جمعہ صاحب بیان میں بہت ہی متاثر ہوں اس کے ساتھ اور آپ کے کچھ دوست ہیں جو بڑے غلط طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں ان کی مورائیت ہی جنہوں نے آپ جماعت کے بڑے موزز اور بڑے اچھے نیک دوست ہیں اور انہی بات کی جمعہ صاحب کہ آپ کا طرز جو بیان ہے مزرس مسیح کو ماننے والے ہمارے بہت اچھا اخلاق سونا چاہیے بات کٹ دیکھیں انسان سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح اختیار کرو یہ ہمارا روائیہ ہونا چاہیے ہماری جماعت بھی کمزوریاں ہیں بہت بیش مار جمعہ بات لگوں نے کی لیکن بات جماعت جماعت دیکھیں ہمارا گروپ ہے اس میں ہم کسی ایسے بندے کو ایڈمن نہیں بناتے جو گستاخی کرتا ہو جو دوسرے بندے کے ساتھ غلط انداز میں کو تبو کرتا ہو ٹھیک ہے آپ کا یہ گروپ ہے آپ نے ان کو ایڈمن بنائے ہو ہے کہ آپ ان کو آروریٹی دے رہے لیکن آپ دیکھیں نا آروریٹی آپ کسی کو دے سکتے ہیں آروریٹی کو لوگ بس یوز کرتے ہیں اللہ تعالی جب کسی کو اپنا لی اگر اس ملک کو ہم نے بنائے صدر اگر غلط کام کرتا اس کو آروریٹی دی تھی تو ٹھیک اپھر اس کو اتار بھی دی دیں تو یہ چیزیں بیسک میں سکتا ہوں کہ ایسے بندے کو اتار چاہیے دیکھیں میں ذاتی طور پر مجھے بعض دوگوں نے میرے صرف ہلکی سے ناراض کی بھی انکی ہوئی اس بات کی اوپر کہ جب ہمیں تعلیم یہ ہے اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اخلاق اندر رہکے گفتگو کرنی ہے ہم نے کسی کو بات کلامی نہیں کرنی جی سانے کہ ہوں بات بات کسی بات کرنی اگر آپ مجھے رہتے ہیں مجھے دور رہتے ہیں نہیں میں رہتا تو مجھے فضل کے پاس ہوں میں دور نہیں مجھے رہتا بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہوں اگر میرے سے ملاقات کی آپ کے حضرت صاحب کو خواہش ہے تو وہ ضرور ملاقات کر لیں مجھے کوئی خواہش نہیں ہے ایک بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ خواہش اس والے سے میری ہے کہ آپ سے ملاقات ہو کہ آپ جس چیز کو صحیح سمجھ پاکستان میں ہم جب پاکستان سے نکل جاتے تو لوگوں کو جب محقہ مل جاتے تبلیغ کریں اللہ نے دل میں ڈالا تکی کہ سچائی پائیے اور لوگوں کو بتانے یہ آپ کے دل میں بھی ہمارے دل میں بھی رشتہ مضبوط ہو آی مقصد کسی چیز کو رکارڈ کرنا نہیں مقصد آپ کے ساتھ پیغام دینا اور اپنے طرز عمل کو ہم بھی اپنا امبروب کریں کہ ہمیں بھی پیار اور اپنے بھائیوں سے بھات کرنے چاہئے آپ بھی اس دل کے اوپر چلیں پھر انشاءاللہ آپ شروع کر سکتے نہیں میں جزا کر اللہ میں آپ کو بتا دوں میں جو میڈل میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے گیپ ڈال دیا تھا میں نے ویڈیوز مانا نہیں بند کر دی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے یہ محسوس ہوا بڑی شدت کے ساتھ کہ ہم اب رفتہ رفتہ جو ہے وہ نورمل سے ہٹ کے تھوڑے سے اب نورمل گفتگو شروع ہوگی تھی خاص طور پر جمبہ صاحب کے خطبوں میں ایسی باتیں ہونے شروع ہوگی تھی کہ میں تھوڑی دیر پیچھ اڑ جاتا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے یا اس کے بزرگوں کے بلانا بلانا بھی کسی میں اس لیے تھوڑا سا ہٹ ہوں پیچھے لیکن اب انشاءاللہ جمبہ صاحب جو مرضی کہتے رہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ میں نے مسی اسلام کے کلام مطابق علمی گفتگو ہوگی علمی دلائل ہوں گے اور بس باقی لوگوں کا ہے اگر انہوں نے ایکسیپ کرنا ہے تو ان کی مرضی ہے نہیں کرنا تو ان کی مرضی ہے بات ختم باقی جانتا کہ ملاقات کی بات کر رہے ہیں میں نے آپ کو یہ ارز کر دیا ہے میری جمبہ صاحب سے ملاقات کی کوئی خواہش نہیں یا فیلحال اگر جمبہ صاحب کی خواہش ہے تو آپ بتا دیں دیکھیں میں نے آپ کو اس کا جواب دے دی ہے کہ میں آپ سے زیادہ خواہش مند ہوں مل لے کی لئے تو آپ آجیں ملاقات کریں اگر آپ نے میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو آپ آجیں میں آپ کو انوائٹ کر لیتا ہوں بات ختم آپ میں آپ نے ملاقات کرنی ہے زہور صاحب نے جب آپ ملاقات کرنی ہے میں بیل مون میں رہتا ہوں بیل مون ویلیج زیادہ دور نہیں مقصد صرف یہ ہے کہ آپ میں دیکھیں ہماری تبلیغ کرنے کا انداز ہے میں نہیں آپ پر اگلی اٹھا رہا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح مہود اللہ صاحب کو ماننے والے ہیں ہم ایز انفرادی طور پر جب آپ کسی ملتے ہیں آپ اس کو جانتے ہو کیسا ہے اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو روکا جائے کسی کے بارے میں باتیں کیجئے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ خلیفہ حسانی صاحب پیش کوئی مسئل موت کے مزداب نہیں دے جیسے کہ ریسنٹ بات ہو رہی تھی وجی اور پاک لڑکا اور زکی غلام ایک وجود ہے آپ کہتے ہیں دو وجود ہیں دو وجود ہیں ٹھیک ہے ہم آپ پہ اختلاف رکھتے ہیں خضور صاحب کی کتابیں ہیں الامات ہیں ہم بیٹھتے ہیں ان سے پیار سے بات کرتے ہیں کم سے کم آپ میری صلاح کر سکھیں باقی سب کو چھوڑیں دیکھیں انشاءاللہ باب یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو میری اگلی چار ویڈیوز آجیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے اکثر سوالات کے جوابات مسیح موضی صلی اللہ سلام ہی دے دیں گے ٹھیک ہے آپ ہی کرنا کریں ان باتوں کی آپ بیسکلی اب پھر چلیں گے اس طرح لیکن یہ میرا مقصد تھا آپ کو نہیں کہتے گا اگر آپ مل بیٹھیں گے بات کر لیں گے کوئی بات نہیں ہم تو آپ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹیلی پھوٹ منارزہ کر رہے ہیں ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں لیکن بکر مقرر کر لیں آپ اگر مل نا چاہتے ہیں آپ کو دعوت دیتی اخلاقی طور پر کہ حضور یہاں پہ آئے ہیں آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں آپ ان سے ملانے کے لئے تیار ہیں دوسری چیز آپ نے سنا ہم نے اپنی گفتگو میں ان کو واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ملنا نہیں چاہتے ہماری کوئی چاہتے نہیں کہ ہم جمبا صاحب سے ملیں کیونکہ جب ویڈیوز بن رہی ہیں تو اس دنیا کے سامنے کچھ اور پرائیویٹ کچھ اور اس کے پاوجود جب ہماری فون کال بند ہوئی ہم نے سمجھا کہ مل گیا ہوگا کچھ شرم کریں گے لیکن یہ دیکھ لیں سوا 3 کے قریب پھر انہوں نے کوئی میسج لکھا پھر دیلیر کر دیا تو ہم نے وہاں یہ ایموجی بھیجیں کہ عجیب بات ہے کہ کیا بات ہے بھی پھر میسج آ رہے ہیں تو اس پر وہی جناب جمبہ صاحب کے امیر صاحب جو کہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم نے ملاقات کرنی ہے تو ہم نے جب ان کو کہا تھا پیاری بھائیو آپ نے سن لیا کہ اگر ہم نے تو نہیں کرنی ہماری کوئی چاہت نہیں اگر جمبہ صاحب کی چاہت ہے تو یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بھی چاہتے تھے اب جناب بات تبدیل ہو گیا آپ جمبہ صاحب چاہتے تھے پہلے ہمیں کہہ رہے تھے کہ میں جب لندن آ رہا ہوں تو کوئی صاحب بھی اگر ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آمنے سامنے بیٹھ کر بات کی جائے تو آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام بھی خواہش رکھتے تھے اللہ اللہ ہائے 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 جی اب یہ جناب یہ تھی اصل اور جناب انہوں نے یہ میسج بھیجا پیارے بھائیو یعنی کہ وہ بات بلکل ہی پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ملنا چاہتے ہیں ہم تو ملنا نہیں چاہتے ہم نے وجہ بھی بتا دی اپنی فون کول میں تو جناب حضور ملنا چاہتے ہیں تو ہم نے کوئی وہ میسج ہے جس کے اوپر جنبا صاحب نے جھوٹ بولا اور کہتے ہیں جی کیا کہتے ہیں کہ کہ کہتے تھا میں آج ہوں گا کوئی چلاکی نہیں کرے گا استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا بڑا جھوٹ اور کہتے ہیں میں نے میرے امیر صاحب کو پڑی میں نے دکھائی جواب مانگا تو ہم نے کہا محترم ظہور صاحب دلوں کے حال تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے اگر تو جنبا صاحب خدا خوفی کی وجہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو اس کا عجر دے آمین لیکن اگر کوئی چلاکی کوئی منصوبہ اس کے پیچھے کار فرما ہے تو انہیں یہ پیغام دے دیں کہ مذہب کی دنیا میں چلاکیاں نہیں بلکہ خدا خوفی کام آتی ہے یہ وہ میسیج ہے جو جنبا صاحب نے پڑھا بھی لیکن اپنے خطبے میں جھوٹ بول گئے اتنا یہ جھوٹا بندہ ہے جی ویسے مذہبی رہنما بنتا ہے کہ جناب وہ ڈاکٹر یا یا نے کہا میں آ تو جاتا ہوں لیکن جنبا صاحب کوئی چلاکی تو نہیں کریں گے آپ دکھائیں دی یہ کہاں پہ یہ فکرہ ہے جنبا صاحب آپ نے جھوٹ بول دیا تو پہرے بھائیو یہ عام چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولنے والے جنبا صاحب یہ مذہبی طور پہ ہمیں کیا رہنمائی کریں گے اچھا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں یہاں پہ فکرہ ختم ہوا ہے پھر ہم نے ان کو علیدہ پوچھا ہے جنبا صاحب کب جرمنی واپس آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور الحمدلللہ رب العالمین تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا جی ونزڈے آفٹرنون اب ہم نے کیوں پوچھا تھا ہم نے اس لیے پوچھا تھا کہ ہم ابھی وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنا چاہتے تھے اگلی لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہ پیچھے ہمارے پڑ گئے ہیں جانی نہیں چھوڑ کہ جناب آجو 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 ملاقات کر لو ملاقات پھر کہتے ہیں جمبہ صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے اس سے اگلے دن تین دسمبر کو پھر یہ ویڈیو اپلوڈ کر کے ہم نے ان کو یہ پیغام دیا کہ جناب ہم جمبہ صاحب سے بلکل ابھی ملنا نہیں چاہتے ٹھیک ہے جی اور پیارے بھائیو اس کی ایک وجہ ہم آپ کو بتلا بھی دیں ہم کیوں نہیں ملنا چاہتے تھے ہمیں بھی پتا ہے یہ تھرڈ کلاس ذہنیت کے لوگ ہیں یہی جمبہ صاحب ان سے جو کوئی چار دوست ملنے گئے تھے اپنے خطبے میں جمبہ صاحب جناب کہتے رہے کہ میں بتانا نہیں چاہتا کون چار آئے تھے کون چار آئے تھے اور اس سے اگلے دن ہی ان کے یہ جناب ظہور صاحب نے سات دسمبر کو ان چار افراد کے بقیدہ جناب یہاں پہ اعلان بھی کر دیا کہ چار بندے آئے تھے پھر ان بندوں میں سے جناب نام بھی بتا دیا کہ کون تو بیارے بھائیو یہ تھی وہ حقیقت جس حقیقت کو ان جمب صاحب نے جھوٹے طور پر توڑا مروڑا اس میں مرچ مسالے ایڈ کیے اپنی شرمندگی میٹانے کے لیے اس کو غلط رنگ دیا ورنہ ہمیں تو ضرورت نہیں تھی کہ ہم پبلک کو یہ کوئی بات بتاتے اس لیے کہ ہم کوئی سستی شورت حاصل کرنے والے شخص ہوڑے ہیں ہم تو علمی گفتگو کرتے ہیں بارحل یہ چونکہ اب انہوں نے بات چھیڑ دی تھی اس لیے اب جمبہ صاحب جب آپ نے یہ بات چھیڑی تھی تو ہمارا فرض تھا کہ ہم عوام کو بتلاتے کہ حقائق کیا ہیں وہ ہم نے الحمدلللہ بتلا کر ایک دبا پھر آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے جھوٹا ثابت کر دیا ہے اور قذاب ثابت کر دیا ہے الحمدللہ اس کے ساتھ پیارے بھائیو خاک سار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ